مدیپردیش کے ہردہ پٹاکا فیکٹری میں ہوئے بلاس کی گونچ ایک مہینے بعد بھی قائم ہے حال ہی میں زلہ پرشاشن نے شرم منترالے کو ریپورٹ سوپی ہے جسے شرم منتری پراد پٹیلیں روٹا دیا ایک مہینے بعد بھی اس ریپورٹ میں جانکاری پوری نہیں ہونے کی بات منتری پراد پٹیل کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ریپورٹ میں کیول 32 مزدوروں کے نام ہیں باقی سب آس پاس کے رہواسیوں کے ہی نام لکھے گئے ہیں اس کارن وہ اس ریپورٹ سے سنتوشت نہیں ہے دراصل اس سال 6 فروری کو ہردہ پٹاکا فیکٹری میں بلاسٹ ہوا تھا اس آج سے میں 13 لوگوں کی موت کی بات کہی گئی تھی اور 200 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے ہردہ شہر کے کئی گھروں میں درارے آگئی تھی مکہ آروپی پٹاکا فیکٹری مالک راجش اگروال کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تتکال کلیکٹر اور پولیس ادھکشک کو ہٹا دیا گیا تھا موسیقی دراصل 13 لوگوں کی موت ہوئی تھی 6 فروری 2024 کو ہردہ پٹاکا فیکٹری میں بلاسٹ ہوا تھا اس سال سے میں 13 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 200 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے لیکن جو اس پر ریپورٹ بنائے گئی اسے پرلاد پٹیل نے اسے لوٹا دیا منتری پٹیل نے کہا کہ دوبارہ اس کی جانچ کرو لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سرکار ہی اس ریپورٹ سے سنتوشت کیوں نہیں ہے پرلاد پٹیل نے ہردہ پٹاکا فیکٹری کی جانچ ریپورٹ لوٹا دی پرشاشن کے ریپورٹ میں صرف 32 مزدوروں کا ذکر تھا اس ریپورٹ میں جانکاری پوری نہیں ہونے کی بات کی جارہی اس ریپورٹ میں کیول 32 مزدوروں کے نام ہے یہ پٹیل نے کہا باقی سب آس پاس کے رہواسیوں کے ہی نام لکھے گئے ہیں اس قارن منتری پرلاد پٹیل ریپورٹ سے سنتوشت نہیں ہے 6 فروری 2024 کو ہردہ پٹاکا فیکٹری میں دھماکا ہوا تھا اور اس وقت میری سیوگی امرتانشی اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہی اور ساتھی ساتھ کانگریس سے آنین جار صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں امرتانشی پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر آنین جی میں آپ کے پاس آتا ہوں امرتانشی سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھے گا کہ سرکار کی ہی ریپورٹ سرکار کی ہی ایک منتری نے واپس لوٹا دی کیوں آسف اب آپ دیکھئے پانچ سو سے ہزار مجدور وہاں پر کام کرتے تھے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہاں کی کلیکٹرز نے خود مانا تھا جب ہماری ان سے باتچیت ہوئی تھی ہم نے آسپاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہاں پر مجدور تو بڑے سنکھیا میں کام کرتے تھے جتنا بڑا یہ دھماکہ تھا جتنا بڑا پورا فیکٹری کا سٹرکچر تھا کیا کوئی مان سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اگر مجدوروں کی لسٹ آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ نے ستیپان کیا کہاں سے آپ نے ویریفیکیشن کہاں سے کیا کیونکہ وہاں پر تو ایسی کوئی حالات بچے نہیں تھے کہ آپ جا کر جو ہے گنتی کریں وہاں پر فیکٹری مالک کی لاپر واہی تو تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کچھ رجسٹریشن نہیں کروایا ہے لیکن اگر سرکار کے پاس وہ رجسٹر تھا ایک ایسی فیکٹری تھی جہاں پر جو ہے مجدور کام کرتے تھے بارود وہاں پر جو ہے ڈھیرو سنکھیا میں رکھا ہوا تھا تو ظاہر سے بات ہے جلاپرشاسن کے پاس اگر کمپنی جو وہاں پر فیکٹری تھی اس کی پنوشن ہے تو وہاں پر ہمیشہ جب ڈاکیمنٹس لیے جاتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں پر کتنے شرمک کام کر رہے ہیں لیکن وہ لسٹ پرشاسن کے پاس نہیں تھی اس کے بعد ایک مزاگ بھری جو ریپورٹ سوپی جارہی اتنا بڑا حادثہ دیکھئے تیرہ لوگوں کی وہاں پر موت ہو گئی ہے دو سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 32 لوگ وہاں پر کام کرتے تھے مطلب آپ سوچئے اتنی بڑی سنکھیا میں وہاں پر بم بنائے جا رہے تھے اور صرف 32 لوگ ان کو بنا رہے تھے ظاہر سے بات ہے یہ ریپورٹ اگر باہر بھی آتی ہے تو ایک تری سے سوال اٹھنا ہی تھا اور خود دیکھئے اس لیے جو منتری ہیں پرحلات پٹیل انہوں نے اس کو نکار دیا اور اس ریپورٹ کو لوٹا دیا ظاہر سے باتیں دیکھئے آپ کسی کے موت کے ساتھ ایسا مزاق نہیں کر سکتے تیرے لوگوں کی جو موت ہوئے کئی لوگوں کی پریوار اجڑ گئے کئی گھر ٹوڑ گئے آپ نے خود کہا کہ دیوارے جو ہیں ان میں دراریں آ گئی تھیں پورا تہس نیس ماں پر سب کچھ ہو گیا اور اس کے بعد بھلی دیکھئے گاج تو گری ہے عدیقاریوں پر اس کے بعد چارج شیٹ بھی جو ہے وہ فائل کی گئی ہے لیکن یہ کہنا کہ اسے ماں پر 32 مجدور کام کرتے تھے ظاہر سے بات ہے ایک بہت اچھا کام یہ شرم ویبھاگ نے کیا ہے کہ اس ریپورٹ کو لوٹا دیا گیا ہے لیکن اب فیلحال ان افسروں پر سوال کھڑا ہوتا ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 32 لوگ کام کرتے تھے آپ کے پاس ریپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس مجدوروں کی لسٹ نہیں ہے لاپروہ یہ آپ نے پہلے بھی کیا اور اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد بھی آپ یہ سے لاپروہوں کی طرح جواب دے رہے ہیں کہ 32 لوگ تھے کہ کہنا کہیں بڑے سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر کس کے نگرانی میں اس ریپورٹ کو تیار کیا گیا ہے اور اتنے بڑے حادثے کے بعد کیا ہم سبق نہیں لے رہے ہیں جو اس طرح کی ریپورٹ جو ہے آنن فانن میں سوپ دی جا رہی ہے گمبردہ کے ساتھ اس پر کام ہونا ضروری ہے جی آسف عمردانشیہ آپ تو خود وہاں گئی تھی آپ نے پولا اکا دیکھا تھا فیکٹری دیکھی تھی کیا آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری میں کیول 32 لوگ ہی وہاں کام کرتے تھے اور اتنی اگر اتنی چھوٹی فیکٹری تھی تو کیا وہ اتنی چھوٹی فیکٹری تھی کہ اس نے پورا ہردہ ہلا دیا تھا بلکل آسف میں آپ کو یہی بات بتا رہی تھی کہ جتنا تہس نیس اور جتنا ملبا میں نے وہاں دیکھا ہے جس کو کلیر کرنے میں چوبیس گھنٹی سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا درجنوں بھر سے زیادہ پوکلین مشینز وہاں پر لگی ہوئی تھی چار سٹوری وہ بلڈنگ تھی آسپاس کے گھروں میں بھی پورا جو ہے مٹیریل فیکٹری کا رکھا ہوا تھا چار سٹوری بلڈنگ تھی اس کے نیچے انڈرگراؤنڈ میں بھی کئی جو ہے انہوں نے باکسز بنا رکھے تھے جہاں پر مجدور کام کرتے تھے ترک آپ دیکھئے 32 مجدور اتنی بڑی فیکٹری میں 32 مجدور تو دیکھیں صرف صفائی میں ہی لگ جاتے ہوں گے اتنی بڑی سنکھیا میں اگر بم بنائے جا رہے تھے اس فیکٹری میں ان کے گھروں میں بم کے ساماغری اپلپ جتا جو کی مالک تھے ان کی تین کلومیٹر دور ایک اور فیکٹری تھی وہاں پر بھی بڑی سنکھیا میں مجدور تھے خود وہاں پر جو ہے وہ لوگ مان رہے ہیں کہ پانسو سے ہزار لوگ وہاں پر کام کاج کرتے تھے تو کہاں سے جو ہے وہ 32 لوگ آپ نے دکھا دیا اور اوپر سے سب سے بڑی بات آپ نے اگر بلاسٹ جو ہے ہوا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے رکھا ہوا تھا جو آپ نے پرمیشن خود دی تھی بار بار وہاں پر جا کر آپ تعلی لگا دیتے تھے صرف دیوالی کے پہلے ایک فارمالٹی کرنے کے لیے وہاں پر آپ کو اس سمیہ نہیں دکھا کہ کتنے مجدور کام کرتے ہیں نیتیوں کے انوزہار آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر کون کون شرمک ہیں کہ وہاں پر بال مجدوری تو نہیں ہو رہی ہے شرمکوں کو ان کے درو کے انوزہار مجدوری دی جارہی ہے نہیں دی جارہی ہے کئی نیتیاں ہوتی ہیں لیکن جس طرح کا ریپورٹ شرم ویبھاگ نے سوپا ہے وہ بھی اتنی بڑی گھٹنا کا جس سے پورا حردہ تو ہیلی گیا تھا اور دل دھیلانے دینے والی یہ گھٹنا تھی ایسے میں یہ ریپورٹ جو ہے ایک مزاق کی طور پر دیکھتی ہے آنن جاڑ جی ہمارے ساتھ ہیں کانگرس کی طرف سے آنن جی دیکھیں اگر من میں ایک سوال آئے کہ ساشن کو یا پرساشن کو بچانے کے لیے اس معاملے میں ان کے خلاف کاروائی نہ ہو یا سوال نہ اٹھیں اس لیے اگر یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شرم ویبھاگ نے اس ریپورٹ کو ٹھکرا دیا مانتری نے اس لیے اگر کو ٹھکرا دیا کہ دوبارہ ٹھیک سے اس کو لے کے آئیے واپس کرنا کیا ہوتا ہے کیا ریپورٹ کو خارج کر دیا ہے منترالے نے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی میڈیا کے مادھیم سے یہ خبر دیکھی کہ ریپورٹ جو ہے وہ واپس کر دیا خارج کر دیا ہے کیا ریپورٹ کو امرتان جی بتائیے سوال پوچھا آنن جاڑ جی کہ واپس کرنے کا مطلب کیا ہے ریپورٹ خارج کی ہے کیا بلکل دیکھیں فیلحال جو ریپورٹ سوال پی جانے دی کیونکہ دیکھیں کہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت یہاں پر نکل چکا ہے اور جب ریپورٹ لائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ریپورٹ واپس لوٹا دی کیونکہ اس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ سپلبد نہیں تھے اب دوبارہ سے اس کو ستیپان کرنے کی بات کہی گئی ہے حالانکہ اس میں دو ویکٹیوں کو نلمبیت بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ادھیکاری کو یہاں پر نلمبیت کیا گیا ہے لیکن ریپورٹ کو واپس کیا گیا ہے اور اس کو ایک طریقے سم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میں دوبارہ جانچ کیجئے تو خارج تو فیلحال ابھی شاید ریپورٹ نہیں ہوئے ہو لیکن شرم بیبھاگ نے لوٹا دی ہو کیونکہ جو پوائنٹس ہیں جو پوری ریپورٹ تیار ہونی ہے ستیپن ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں ستیپن اس کے لیے کہا گیا ہو کہ ٹھیک سے کر کے لائیے اب ٹھیک آنن جی آپ کو کلیر ہوا سر دیکھیں یہ خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن یہ تو ہے کہ اس ریپورٹ کو مان نہیں رہے ہیں پرہات پٹیل وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹھیک سے کر کے لائیے اب پرشن یہ اٹھتا ہے اندرطانشی نے بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ وہ چار منجلہ امارہ تھے جبکہ میں نے جو چونکہ میں اس چھتر کے بہت بیپک لوگوں سے سمپرک میں رہتا ہوں تو مانچ منجلہ امارہ تھے جس میں چار منجل تو اوپر ہے اور نیچے ایک بیسمنٹ بھی ہے مطلب تل گھر بھی ہے اور پرتی ایک سور پر ڈیڑھ سو لوگ کام کرتے تھے آسیف جی وہاں پر اور چونکہ کانگریس پارٹی کے نیترت میں ہردہ میں جو ہے آمران انکشن تک بھی جو ہردہ بلاسٹ کے پیڈی تو نے کیا ان سے ملا میں اور اس میں ہی اس تب سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے سرکار لیپا پوتی کر رہی ہے گھٹنا کے دوسرے ہی دن جا کے یا گھٹنا والے دن سے ہی جو ہے وہاں پر بلڈوزر کی کاروائی مطلب نیچے سے دھوا نکل رہا ہے اور جمین کو سمتل کرنے کی کاروائی جو ہے وہ پرشاشن کے دورہ کرنی شروع کر دیتی کیا اس کا ارث تھا یہ سمجھ میں مطلب بلکل سمجھ سے پرے تھا وہاں پر میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا عام لوگوں کی سرکشہ کے لیے چلیے مان لیتا ہوں کہ عام لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا تو یہ جو پرشن اٹھتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ لیپا پوتی ہوئی ہے اور یہ لگاتار جو ہے وہ بلاسٹ کی اور اگنی کانٹ کی گھٹنا ہے مدی پردیش میں ہوئی ہے اس سب کے باوجود کوئی سرکشہ نہیں رکھی گئی میرا بہت اس پرسٹ پرشن ہے کہ وہ آبادی کا ایریا تھا تو وہاں ایک ویسپوٹک کی فیکٹری کیسے اسطحپت ہوئی میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو جو لوگ اس میں جو پرشاشن کے ذمہ دار ہیں کلیکٹر ہیں ایس پی ہیں کمیشنر ہیں ان لوگوں کے سروس بک میں یہ بات لکھی جانی چاہیے کہ یہ پبلک ڈیلنگ کے یوکی نہیں ہیں ان کے کارن جو ہے وہ کئی پریواروں کو جو سنکٹ جھیلنا پڑا ہے وہ سنکٹ اس سنکٹ کا ذمہ دار یہ پرشاشن ہے اور کن نتاؤں کی ملی بھگت ہیں یہ بہت اس پرسطور پر آنا چاہیے بیس سال سے مدھیا پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کا شاشن ہے اور اس شاشن کے انترگت یہ دیکھئے اور یہ ریپورٹ اس بیس سال میں جو بھاجپا نے سسٹم کو سڑا دیا ہے اس کی ایک بانگی ہے پرحلات پٹیل جی کو دھنیواد کی انہوں نے ریپورٹ کو جو ہے وہ الٹے پاؤں لوٹا دیا ہے واپس کر دیا ہے لیکن یہ دکھاتا ہے کہ پرشاشن کے لوگ کس پرکار کس پرکار سے بے کابو اور بے خوف ہیں جو لیپا پوتی کرنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس پر آتا ہوں آنان جی ہمارے ساتھ ڈی جی پی سے ڈوکٹر گلریش شیخ ساتھ یا کیا سوچ کے عدی کاری یہ ریپورٹ لے کے پرحلات پٹیل کے پاس چلے گئے کہ ہردہ جیسی فیکٹری میں جہاں کئی لوگوں کی جان چلی گئی وہاں کیول 32 مزدور کام کرتے تھے یہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا دیکھیں آسیف جی میں عدی کاریوں کی طرف سے تو نہیں بول سکتا ہاں لیکن چاہے پرحلات پٹیل ہوتے یا کوئی بھی منتری ہوتے جو کی چل رہی ہے وہ اسی کے آپ بانگی ابھی بھی دیکھ رہے ہو اور جو بھی کلپٹ ہوں گے جو دوشی ہوں گے ان کو سخت سے سخت سزاد دی جائے گی نہ کیول دی جائے گی بلکہ دی جا رہی ہے نظر بھی آئے گا اور آپ نے دیکھا کہ جب کسی اس پرکار کی جب ریپورٹ آتی ہے تو اس کو طورت خارج کیا جاتا ہے اس کو بلکل واپس ریٹن کی جاتی ہے کہ کی واپس سے جانچ پوری طرح سے کر کے ریپورٹ لاؤ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہیے بھائی صاحب بی جے پی کی سرکاریں کونگریس کے سرکار نہیں ہے کہ بھوپال گیس ٹریجیڈی میں آٹھ ہزار سے دس ہزار لوگ تم سے کم مرے تھے اس رات میں گورنمنٹ آکھنا دکھا دیا تھا تین ہزار ساتھ سو یہ کونگریس کرتی تھی اینڈرسن کو بھگا دیا موکھے منتری کے جہاز میں بٹھا کر ڈلی اور ڈلی سے پردھان منتری نے اس کو بھگا دیا پردھان منتری کون تھے راجیو گاندھی تھے اور موکھے منتری ان کے سنگھ ساپ تھے ارجن سنگھ جی تھے تو یہ بی جے پی کی سرکار ہے نیائے ہی دھرم ہے وہ اس دھرم کا ہم پالن کر رہے ہیں آپ کی بات مجھے اچھی لگی گورنے سا کہ نیائے ہی دھرم ہے وہ تو لگودیو ٹائپ کا ہو گیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا ایک وہ بس کام چل رہا تھا 32 لوگ کام کر رہے تھے اتنی بڑی ساجس تو تھی نہیں تو جب ساکشے ہی ہلکے ہوں گے ریپورٹ ہی ہلکی ہوگی تو دوشیوں کو آپ سزا کیسے دلائیں گے عصیف انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ انڈر در رگ ڈالنا کہ کالین کے نیچے ڈال دینا اگر کالین کے نیچے فائل کو ڈالنا ہوتی تو دوشیوں کو سزا دلوانا نہیں ہوتی تو پھر یہ ریپورٹ بہت اچھی تھی لیکن خود ہماری سرکار اس ریپورٹ سے مطمئن نہیں تھی اس لیے اس کو واپس کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نیائے ہو وہ دوشیوں کو سخت سے سخت سزا ملے ابھی ہمارے آنند بھائی بہت سارے پیشنے پوچھ رہے تھے آئی ای 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 پی ای صدیقاریوں کے وشہ میں میں چیزیں سب جوڈیس ہیں اس لیے میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن پارٹی کی طرف سے اور بتو پارٹی پروکتا اوفیشلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ آئی ای ای ایس ہو وہ آئی پی ای ایس ہو یا کتنا بھی بڑا ویقتی ہو یدی وہ پکڑا جائے یدی اس کا نام آئے گا ریپورٹ میں تو اس کو بخشہ نہیں جائے گا اس کا پورا کیریہ ختم کیا جائے گا اگر ٹپڑی نہیں کی جائے گی اس کے اوپر یا کوئی ٹیپ میں ہی لکھی جائے گی اس کو سی آر میں چھیک ہے ایک حال میں گلرے صاحب ایک سپیشل دکھایا ہم نے جبل پور میں نیو لائف سپیشل ایٹی اسپتال میں آگ لگی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک قراریا صاحب تھے سی ایم ایچو تھے ان کی ایک ویتن بردھی روکی گئی تھی آٹھ لوگ مرے تھے اور وہ ویتن بردھی سات ہزار روپے تھی ابھی ایک ہفتے پہلے ہم نے ریپورٹ دکھائی تھی تو کس گمبیرتہ سے اس ایم ایچو قراریا صاحب پر کاروائی ہوئی تھی اس کو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے پھر پوچھا کہ آپ نے کیا کاروائی کی تب مکھے سچب نے بھی مافی مانگی تھی ہائی کوٹ سر کہا تھا کہ سوموٹو نہیں لیا گیا اور اس پر ہم ابھی گمبیرتہ سے دیکھیں گے تو کیا اسی اسطر پر اتنی ہی گمبیرتہ سے کاروائی ہوگی یہ ریپورٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی بار میں ہی ریپورٹ ایسی آنے چاہیے تھی کیونکہ آپ نے جب انگریزی کی کعاوت بتائی تو گلرے صاحب اتنے انگریزی تھوڑی سی مجھے بھی آتی ہے اس میں کعاوت یہ بھی ہے کہ justice delayed is justice denied اگر آپ انصاف میں دیری کرتے ہیں تو پھر وہ انصاف رہتا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی مزاکیاں ریپورٹ کے ساتھ تو انصاف ملنے میں دیری ہو ہی رہی ہے نا گلرے صاحب نا justice delay ہوگا نا justice denied ہوگا اور میں مدی پردی بھاشپا کے پروکتہ کے روپ میں کہہ رہا ہوں اتنی سخت سزا دیکھے گی آپ کو ہوتی ہوئی کہ بہت سے لوگوں کے رومتے کھڑے ہونے والے آنن جی جی دیکھئے کیا ہے ٹی وی پر آ کر بولنا اور کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ مانو نرمی تابدہ ہے ایک اوڈیو کی تابدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کی جہاں کلیکٹر ایس پی اور جو اسثانی پرشاشن اور کمیشنر جو ہے ان کا شڑیانتر اس میں اجاگر ہوا تھا اخباروں نے میڈیا نے آپ کے چینل نے بھی ریپورٹس کی تھی میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف شڑیانتر کی دھارائیں لگا کے فائی آر کیوں نہیں کی گئی میں بس اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آبادی کے کشتر میں بس پوٹک پدارت کی فیکٹری کیسے کھول دی گئی اگر ایک گیس تلینڈر کی ایجنسی بھی لیتے ہیں تو کسبے سے پانچ کلومیٹر دور دو کلومیٹر دور تین کلومیٹر دور اس کا گوڈاؤن بنانے کے پراؤدھان ہے تو وہاں پردھان منتری آواز کے بغل میں یہ فیکٹری کیسے تھی یہ کون دیکھے گا اور میں گلریز بھائی کا اس بات میں فین ہوں کہ لوگوں کی مرتیو ہو گئی درگھٹنا ہو گئی بھاچپا کی بھاریا سفلتا ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کی سرکار ہے نیائے ہوگا لوگوں کی جان چلی گئی اور عوضیوگی کا آپدہ کو پراکرتی کا آپدہ بتا کر معاوجہ دیا جا رہا ہے یہ یہ ہو رہا ہے ہردہ میں میں میرے پاس اگر گراؤنڈ ریپورٹ نہیں ہوتی میں لوگوں سے جا کر مل کر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی بھی بناوٹی باتیں کر دیتے FIR ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کے خلاب جو یہاں پرشاستن سبھال رہے تھے جب اس پر بند کرنے کا اسٹے تھا تو اسے کھولنے کی کیا ضرورت تھی وہ کونسی مجبوریاں تھی اس پر کون بات کرے گا فیکٹری کو جب روک لگا دی گئی تھی تو فیکٹری کیوں کھولی گئی تھی اس کا کوئی اتتر نہیں دے گا بھاچپا یہ بھاچپا وہ بھاچپا کی سرکار بھاچپا نیائے بھاچپا نیائے دھار یہ سب نہیں چلنے والا ہے ماتیا پردیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے یہ بھی تو آمندیم کو نہیں بھولنا چاہیے یہ پرلاد پٹیل ہیں سرکار کے منتری ہیں جنہوں نے اس ریپورٹ کو لٹایا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرشاستن کی بانگی دیکھئے کہ کس قدر بے خوف ہے بھاچپا کی سرکار میں ایک ادھیکاری کو اگر یہ لکھ دیتے اس کی سرویس بک میں کہ یہ پبلک دیلنگ کے لائق نہیں ہے اسے جو ہے جنتہ کے بیج جانے والی پوچھنگ نہ دی جائے ایک ادھیکاری کی سی آر میں لکھ دیا جاتا اس کی سرویس بک میں تو پورے مدیع پردیش کا پرشاستن درست ہوتا ایک مدیع پردیش میں کلیکٹر جو ہے وہ ایک ٹرک ڈرائیور کو کہتا ہے کہ آپ کی کیا اوقات ہے یہ مدیع پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے 20 سال میں پرشاستن کو جو کھلی چھوٹ دیئے اس کے کارن ہوا یہ ہوتا ہے اور اگر پرشاستن کو سنبھالنا ہے تو ایسی جنتہ کے نوکروں کو جنتہ کے سیوکوں کو جنتہ کا سیوک بن کر رہنا چاہیے نہ کی وہ جنتہ کے ساتھ پر چڑھ کر جو ہے وہ منادی کریں کہ یہ ریپورٹ آگئی ہے ایک مہینے میں ہم نے دے دی اور کل 32 لوگ کام کر رہے ہیں جبکہ سچا ہی ہے کہ آس پاس جو بیکٹری کے گھر تھے ان گھر میں بھی وہ بارود سپلائی کرتا تھا تاکہ رات اور دن جو ہے ستلی بم بنایا جاسے یہ ہے جو انڈیویجل ریپورٹ آئی ہیں گولری صاحب دیکھیں اگر اس ریپورٹ کو اتنا ہلکا بنایا جاتا ہے یا اس میں کیول 32 مزدوروں کے نام دکھائے جاتے ہیں تو اسے پرطم درستیات جو پہلی بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ اس پرکرن کو چھوٹا معاملے کو گمبیر سے نارمل کرنے کی یہ کوشش ہے کہ نہیں اتنا گمبیر معاملہ ہے ہی نہیں اتنے بڑے صدر پہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا جتنا ہائے حلہ مچا ہوا ہے نہیں دیکھئے میں ابھی اس کے عشاء میں نہیں بولوں گا یہ کس نے کیا کیونکہ وہ چیزیں بھی آپ کے سمکشہ جائیں گی بہت جلدی لیکن آپ نے یہ بات دیکھیا کہ ہمارے جن پرطم دی سرکار کے پرطم دی سرکار کے منسٹرز کتنے زیادہ توجہ دے رہے ہیں چیزوں کو لے کر اور کتنے سنجیدہ ہیں کہ بلکل بھی اس پرکار کی جو چیزیں ہیں اس کو ٹولرٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور ابھی میرے بھائی بول رہے تھے کہ اس پہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی دیکھئے چیزیں سب جیوڈیس ہیں جب تک سب جیوڈیس ہوتی ہے جب تب آپ بیچ میں اس پہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے اتنا لاؤ آپ بھی جانتے ہیں اتنا لاؤ میں بھی جانتا ہوں اور آپ کو تو یہ جب سو سو بہت دیکھانا جی گلریز جی آپ کو بیچ میں نے اٹوکا ایک دیکھانا جی آپ ایک تو اپنی باری کنزار کی جانا جی اور دوسرا گلریز جی میرا آپ سکھ سوال ابھی چیزیں سب جیوڈیس ہیں نا لیکن جب شروعات میں دھارہ لگائی جا رہی تھی تب آپ نے آدھک شڑے انتر یا باقی چیزوں کی دھارہیں اس پر کیوں نہیں جوڑے گئیں بہت ساری دھارہیں اس سمائے بھی جوڑی ہیں بہت ساری کاروائیں اس سے بہت ہی بھی ہوئی ہیں لیکن آپ ریٹرو اسپیکٹیوب اس سے بات کر رہے ہیں کہ اس سمائے ایسا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو بہت ساری چیزیں اس سمائے ہوئیں اور اس کے بعد جیوڈیشنی انکوائری بھی بیٹھئی ہے اور ابھی آپ دیکھئے نا کہ سرکار ایدی سنجیدہ نہیں ہوتی تو ابھی صبح کے اکباروں میں آ جاتا کہ بتیس جو شرمک تھے وہ مارے گئے ان کو معاوضہ دے دیا گیا جو اگروال ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ دھرائیں لگی ہیں لیکن کیا یہ کرنے سے پراکرتک نیاہ ہوتا ہے نہیں ہوتا پراکرتک نیاہ ایدی کرنا ہے سرکار کو تو جس پرکار سے بھاچپا کے سرکار کام کر رہی ہے وہ یہی دکھاتی ہے کہ پراکرتک نیاہ کیا جا رہا ہے اب بولیے آپ آنین جی پر میں امرتان جی پاس جاؤں گا ایک سوال ہے میرے پاس بولیے یہ دیکھئے کانون کی آڑ لے کر کس پرکار سے جنتہ کو بھرمیت کرنے کا شڑیانتر بھاچپا کرتی ہے اگر کوئی الپسنکھیاک ہوتا اپرادی یا آروپی اگر کوئی دلیت اور پچھڑا ہوتا تو اس کا گھر گیرا دیا جاتا تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ معاملہ نیاہی پرکریا میں ہے نیاہیلہ کے ادھین ہے گھر کس پرکریا کے انترگت گرائے جاتے ہیں یہ جس کے بھی گھر گرتے ہیں سن لی جی اگر نقشہ پاس نہیں ہوتا ہے غلط زمین پہ بنا ہوتا ہے illegal construction ہوتا ہے تو ہی گرائے جاتا ہے جیسے ہی تو کیا گل ریس ایک مٹے آنین جی ایک مناٹ تو کیا آپ اس ڈی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر آپ یہ ریکارڈ کراتے ہیں کہ رو پی کے گھر کے سارے دستاوی ساری نو سی موجود ہے اور اس وجہ سے وہ کروائی نہیں ہوئی نہیں وہ میں نے دیکھا نہیں یہ نا اس کی نو سی اس کی گھر کے نقشے دیکھیں ہوتے تو میں بول دیکھیں میں آپ سے کچھ تو بھی بول دوں کہ زبان چلانے کے لیے ابھی ایک سیکنڈ میں بول دوں کہ ہاں وہ ہم نے چیک کروایا اس لئے میں نے کہا کہ یہ ریکارڈ پر ڈی ٹی وی پار اس لئے مجھے نہیں پتا یہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہ آرن جی بولی آرن جی بولی توڑنا ہوتا تو ہم کانگریس کرے لے نہیں توڑ دیتے لیکن اس کے دستا 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 چھیک ہے تو کہیں تو آپ کی کنٹا دکھا رہی ہے آپ کی اصلی مالکہ رکھا رہی ہے آپ گلرے بھون مکت کانگریس بھی کر دیں گے سر کوئی بیلڈنگ بیلڈنگ رہنے دیجئے بیلڈنگ نہیں ہوگی تو کہاں بیٹھیں گے باقی میں آپ ساتھ ہوں بیلڈنگ 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 ایک بات جو آننج کہہ رہے ہیں آننج ایک بات جو آننج کہہ رہے ہیں امروطان کہ ایسی ریپورٹ بنانے والے کے خلاب بھی کیا کوئی کارنوائی ہونی چاہیے جس سے کم سے کم ادھکاریوں میں بھی ایک سندیش یہ جائے کہ وہ ماملے کو اتنی گمبیرتا سے جانچے پرکھے ستیابن کریں اس کے ریپورٹ آگے بڑھائیں جتنا ماملہ وہ واقعی گمبیر ہے نہ اس سے کم نہ دوسرا تیاری ہو اس کو بکشا نہیں جائے گا